محطرم ناظرین اکرام موقع پر ابباجی یعنی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمہم اللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد نکلا کرتے تھے اور اپنی جیب سے مجھے ایک روپیہ دیتے تھے اور میں بازار جاتا تھا اور مومبتیاں خرید کر لاتا تھا اور ہمارے یہاں ایک گیڑ تھا جس میں بڑی بڑی کیلے نکلی تھی میں ان کیلوں پر مومبتیوں کو جلا کر رکھتا تھا یہ اس لیے کی آز دیوالی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم ہندووں کو مبارک بات دے سکے اور اس کے ذریعے ہم ان کو قریب کر سکے یہ بیان شوشل میڈیا پر آگ کی طرح فیل گیا اور علماء کی طرف سے غم و غصہ ظاہر ہونے لگا خصوصا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجان نومانی صاحب دامت برکاتم العلیہ نے سخت الفاظ میں اس بیان کی مضمت کی اور اس طرح کے بیانات کی مضمت ہونی بھی چاہیے لیکن ایسے بیانات کا سہارہ لے کر ہمارے اقابرین سے امت کو بدزن کرنا اور ہمارے اقابرین کو کسی خاص تنظیم کا ہمنوا بتانا اور ان پر الزام لگانا یہ بالکل درست نہیں ہے اور یہ امت کو جوڑنا نہیں بلکہ توڑنا ہے جیسا کہ موجودہ وقت میں بعض نام نیہات تجزیہ نگاروں کو ایسے مواقع کی تلاش رہتی ہے اور ایسے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے محترم ناظرین اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی طرف سے کیا وضاحت آئی ہے دراصل ہوا یہ کہ حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے اس بارے میں رابطہ کیا اور ان سے اس واقعے کی تحقیق کی تو جو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکات ملعالیہ نے وضاحت فرمائی ہے وہ ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں وعلیقم السلام مذکورہ واقعے کے سلسلے میں عرض یہ ہے میں نے خود حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سے رابطہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے عمر پانچ یا چھ سال کی تھی میں نے حضرت سے پیسے مانگے جیسے بچے اپنے والد سے مانگتے ہیں حضرت نے مجھ کو ایک روپیہ دیا میں نے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ جا کر مومبتیاں خرید لی اور دیوالی کی مناسبت سے زنانے دروازے پر لگا دی حضرت رحمہم اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ پیسے دیتے وقت تھا نہ بعد میں ہوا نہ سمجھ بچوں کی بچکانہ حرکت سے زیادہ اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں تھی محترم سامین آپ نے حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب کا وضاحتی بیان سن لیا حضرت فرما رہے ہیں کہ نہ سمجھ بچوں کی بچکانہ حرکت سے زیادہ اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جیسا کی کبھی کبار گھروں پر یہ بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے ایسے واقعات کو لے کر ہمیں اپنے اکابرین سے بدزن نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اکابرین سے محبت عطا فرمائے اور اپنے اکابرین کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگ اس وضاحتی بیان کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ